السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بخیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں ایک ایسا دیسی نسکہ لے کر جو آپ کی کڈنی اسٹون کی سمسیہ کو چھٹکارہ دے گا اور یہ ایسا نسکہ ہے کہ یہ بہت مشہور چیز ہے اور یہ ہری بھری جڑی بوٹی آپ کو استعمال کرنا ہے بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جس کو کوٹ کے سکا کے آپ استعمال کرتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایسی بوٹی کے پتے آپ کو کھانا ہے اور چھٹکارہ پانا ہے کڈنی اسٹون سے تو چلتے ہیں ویورز کے وہ ایسا کون تا پودا ہے وہ کونسا درخت ہے جو آپ کی کڈنی اسٹون کی سمسیہ کو ٹھیک کر دے گا اس کو کہتے ہیں پتھر چٹا جیسے کہ آپ نے نام سنا ہوگا اس کی تصویر بھی میں آپ کو لگا کر بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنے فائدے من جڑی بوٹی ہے تو آپ کو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ اس طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگرچہ آپ تک کہ آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب بھی کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی نئی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں آپ کو پتھر چٹا ایک پودا ہاتھا ہے یہ آپ کو آپ کے مکان میں یا آپ بہت سارے ایسے جو نرسری کے شوقین ہیں درختوں کے شوقین ہیں یہ کنڈوں میں لگاتے ہیں آپ بھی ایک جو ہے پودا خرید کر لے کر آئیں اور اس کے پتوں سے لاب اٹھائیں اس کے پتے آپ کو صبح نہار مو تین پتہ آپ کو استعمال کرنا ہے اور اس پہ جتنا آپ پانی پی سکیں اتنا پانی روزانہ آپ کو اس کو چالیس دن یا بیس دن یا دس دن استعمال کرنا ہے اور اس پہ آپ کو پانی زیادہ پینا ہے اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد یا بیس منٹ کے بعد میں جو آپ کا جو معمول ہے ناشتہ کرنے کا کھانا کھانے کا اس کے بعد میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں صبح میں اس کو کنڈینیو استعمال کریں یہ پتھر چٹا بھی اس کو کہتے ہیں اور پتھر پھوڑی بھی اس کو کہتے ہیں یہ اسٹون کو چورا کر کے ریزہ ریزہ کر کے آپ کے جو ہے تو اسٹون کو نکالنے کا کام کرتا ہے تو یہ اتنی فائدیمن بوٹی ہے اور اس کے ارک سے بہت ساری لکویڈیں بہت ساری عدویات بھی بنتی ہیں جو مڈیکل اسٹور میں آپ کے سامنے اویلیبل آتی رہتی ہے جیسے بربریس والگریس وغیرہ ایک میڈیسین آتی ہے ہمیوپیتک کی وہ بھی اسی سے بنتی ہے اس کا کنٹین اس میں ملا آجاتا ہے بہت مشہور پودا ہے اور بہت فائدیمن جڑی بوٹی ہے بنائیے استعمال کریں اور پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نسکے کے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ